تو سی اس جنگل سے کنی دیر تو رہن دے بھائے میں نے دے تھے کوئی پنجاہ سال ہو گئے نہیں تھے عمر نانگ گئی تھے یعنی عمر نانگ گئی ہے تو سی صاحب تو زیادہ جنگل نو جان دے ہو جی ناظرین آج وائس آف پنجاب کی ٹیم آپ کو صوبہ پنجاب کا دوسرا بڑا جنگل وزٹ کروائے گی جو چھانگا مانگا کے بعد زلہ سہیوال کی تحصیل چچا وطنی کی سرزمین پر واقع ہے چھانگا مانگا جنگل کی طرح اس جنگل کو بھی مصنوعی طریقہ کار سے لگایا گیا تھا چچا وطنی شہر مقصر تاریخ میں دیکھا جائے تو چچا وطنی پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے جو زلہ سہیوال کی تحصیل ہے چچا وطنی لاہور سے دو سو گلومیٹر مغرب میں جیٹی روڈ پر واقع ہے اگر ہم چچا وطنی سے منسلک اس جنگل کی بات کریں تو سہیوال سے چچا وطنی جاتے ہوئے داد فتیانہ چھوٹا سا قصبہ نظر آئے گا جہاں سے اس جنگل کا آغاز ہوتا ہے اور بائیس کلومیٹر کی مزید مسافت تک یہ جنگل شہر قصو وال کی حدود کو کروس کرتا نظر آئے گا جیٹی روڈ کے ساتھ واقع آپ کے سفر کو خوبصورت نظارہ پیش کرنے والا یہ جنگل اپنی نوعیت کا بہت خوبصورت اور منفرد جنگل ہے جو آپ کے سفر کو چار چاند لگا دیتا ہے آئیے آج ٹیم وائس آف پنجاب آپ کو وزٹ کروائے گی چچا وطنی کا یہ بائیس کلومیٹر مسافت پر موجود جنگل اور اس کی مقصر ہسٹری بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جڑے رہیے وائس آف پنجاب کے ساتھ آئیے آف پنجاب کے ٹیم آج وزٹ کروائے رہی ہے آپ کو ڈویزن ساہیوال کا ایک نوہائی شہر چچا وطنی چچا وطنی پاک پنجاب کا ایک مشہور شہر ہے بہت چھوٹا شہر ہے لیکن اس کی مشہور ہونے کی پیچھے اگر وجہ دیکھی جائے تو اس کے اندر تقریباً نو ہزار ایکڑ رکبے کے اوپر موجود انگریز کا لگایا گیا یہ جنگل ہے جنگل کے اندر آج وائس آف پنجاب کی ٹیم موجود ہے آج ہم اس کی ہسٹری بتائیں گے اگر اس کی ہسٹری کی بات کرے تو میرے پیچھے یہ بیلڈنگ جو انیس سو پچیس کے اندر انگریز نے بنائی تھی یہ ایک اس کے شواہدوں میں شامل ہے لیکن جنگل کی کیا طریق ہے یہ جاننے کے لیے آج ہم آپ کو یہاں کے جو چاند افسران ہیں یہاں کی جو کبینہ ہے اس جنگل کو ہینڈل کرنے والے لوگ ہیں ان سے ملاقات کروائیں گے وہ بتائیں گے کہ یہ جنگل کتنا پرانا ہے اس کے اندر کتنی جو ہے نا وہ قسم کے درخت لگائے جا رہے ہیں یا ابھی موجود ہیں اور اس کے بعد اس جنگل کو لگانے کا پرپس کیا تھا مقصد کیا تھا انگریز نے اس کو کیوں بنایا تھا اور مزید اس جنگل کے بارے میں اگر ایک وزٹر آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا لوازمات ہوتے ہیں وہ کیسے یہاں پر پہنچ سکتا ہے یہ ساری ہسٹری وائس آف پنجاب کی ٹیم آج آپ کے ساتھ شیر کرے گی جڑے رہیے وائس آف پنجاب کے ساتھ جی ناظرین وائس آف پنجاب کی ٹیم آج وزٹ کروا رہی ہے چچا وطنی کے اندر موجود نو ہزار اکڑ کے اوپر موجود یہ جنگل اور میرے پچھے جو بلڈنگ گیا یہ ریسٹ آوس ہے اس جنگل کے اندر انگریز نے بنایا تھا اس وقت یہاں کے ایک باسی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس جنگل کی ہسٹری جانیں گے جتنا انہیں پتا ہے جتنا یہ جانتے ہیں چونکہ یہ جہاں کے رہائشی ہیں لوکل ہیں یہاں کے تو یہ ہمیں بہتر بریف کر سکتے ہیں آئیں ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے جنگل کو یہ کیسے جانتے ہیں اور اس جنگل کی جو ہسٹری ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں آپ کے لئے فائدہ مان دو گیا مہترم کیسے ہیں محمد اسامہ بہت شکریہ آپ نے ہماری ٹیم کو ٹائم دیا آج وائس آف پنجاب کی پوری ٹیم جو چیچاوٹ نہیں پہنچی اس جنگل کو دیکھنے کے لئے ہمیں پتا چلا کہ یہ جنگل ہینڈ میٹ ہے انگریز نے لگایا تھا آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جنگل ہے یہ تقریبا 1857 کے اندر جنگ ازادی لڑی گئی تھی وہ بھی اس جنگل کے اندر لڑی گئی تھی جہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے اس جنگل کے طور پر جنگ لڑی تھی اس کے بعد جو دوسری جنگے عظیم ہوئی ہے جس کے اندر انگریزوں نے kilogram کا قبضہ کر لیا تھا اس کے اوپر تو انگریزوں نے جو باہر کے لوگ تھے جو باہر کے لوگ انہوں نے پکڑے تھے جنگے انگریزوں کو پکڑا تھا اپنے مقام کے لوگ تھے جو دوم لڑی گئی ہے اس کے ترونے جو بندے پکڑے تھے وہ یہاں پہ انہوں نے مقامی جیلے بنائی تھی اس جنگل کے اندر تو وہاں پہ انہوں نے ان بندوں کو رکھا تھا اور یہ جنگل کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو چھانگا مانگا ہے نا وہ ہینڈ میڈ بنا ہوا ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے اس کے بعد چھانگا مانگا کے بعد یہ پاکستان کا دوسرا ہینڈ میڈ سب سے بڑا جنگل ہے اس کا رقبہ تقریباً نو ہزار اکڑ ہے اور اس کی لیندھ جو ہے تقریباً بائیس کلومیٹر ہے اور اس کی چڑھائی جو ہے وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ لمبائی کے اعتبار سے تو کافی لمبا ہے لیکن اس کی چڑھائی جو ہے یہ آگے کہیں سے چھوٹا ہے کہیں سے بہت بڑا ہے سامہ بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ اس جنگل میں اگر کوئی وزٹر آتا ہے جیسے وائسو پنجاب کی ٹیم پہنچیے یہاں پہ تو اس کا جو انٹری رستہ وہ کس طرف سے ہے اس کی لیندھ کتنی اور کہاں سے کہاں کو جا رہی ہے اگر مطلب ہم دیکھیں کہ میں سائی وال سے آیا ہوں اور چیچا و سائی وال سے داد فتیانہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کی حدود کہاں پہ جا رہی ہے یہ اصل میں داد فتیانہ سے شروع ہو رہا ہے داد فتیانہ سے آگے چیچا و سنی سے آگے آپ چلے جائیں گے شیخ طیب شیخ طیب سے آگے کسو وال پہ جا کے یہ ختم ہو جاتا ہے آپ دونوں طرف سے اسے انٹرنس پوائنٹ کہہ سکتے ہیں کسو وال سے بھی آپ آ سکتے ہیں اگر آنا چاہیں تو آپ ادھر سے اگر سائی وال سے آئیں تو آپ داد فتیانہ سے انٹر کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ جگہیں ہیں جہاں سے آپ جنگل کے اندر آ سکتے ہیں وہ تو اس کے سٹارٹ ہونے کی جگہ ہے وہاں سے یہ تقریباً بائیس کلومیٹر لمبا بنتا ہے کسو وال کی طرف اس کی چڑائی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے داد فتیانہ سے سب سے چھوٹی ہے یہ مسئلہ کھلتا جاتا ہے یہ بڑی نہر جسے لور باری دواب یہ ہماری اس طرف ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ وہاں پہ نہر ہے جس کا نام لور باری دواب ہے لور باری دواب کے ساتھ یہ ساسا چلتا ہے اور یہی پانی پورے جنگل کو سراب کرتا ہے اس کے علاوہ جنگل کا اپنا کوئی نظام نہیں ہے یعنی کہ یہاں پہ ٹیوول وغیرہ نہیں ہے جو اس کو پانی دیتے ہوں صرف نہری پانی سے لگتا ہے اسی پہ یہ سارا کے سارا چلتا ہے اور اس کی جو آپ چڑائی کو آگے جیسے آپ آگے جائیں گے اس کی جوڑائی کافی بڑی ہوتی جاتی ہے اس کے اندر تقریباً دو نہرے ہیں جو اس کی چھوٹی اپنی نہرے جیسے آپ چھوٹی لنک لنک نہرے وہ اس کے اندر نکلتی ہیں دو نکلتی ہیں بسکلی ایک دادر پتہنے سے نکلتی ہے اور آگے 112 سہ بنا رہا ہے جب ہم وہاں پہ جائیں گے میں انشاءاللہ آپ کو انٹرس پرنٹ دکھاؤں گا تو وہاں پہ ایک پوائنٹ ہے وہاں سے نہر نکل کے تو وہ ساری کا ساری جنگل کو سراب کرتی ہیں مسامہ بھئی یہ بتائیے گا کہ اس جنگل کو بنانے کا انگریز کا مقصد کیا تھا اس کو کیوں ہینڈ میک بنایا گیا اس کے پیچھے کیا ریزن تھی جی سب سے بڑی ریزن تو یہ تھی کہ لکڑی چاہیے تھی لکڑی کا کوئی پوائنٹ نہیں تھا لکڑی کے لئے لکڑی استعمال کرتے تھے ٹرین کے جو انجن تھے وہ لکڑی کے اوپر چلتے تھے کوئلے پہ تھے کوئلہ حاصل کرنے کے لئے انہیں بہت دور جانا پڑتا تھا تو ان کے پاس لکڑی نہیں تھی سب سے بڑا مقصد جو یہ ہی تھا کیونکہ یہ تو نہیں پتا تھا کہ انسان اتنی ترقی کر جائے گا آ گیا کہ بجلی آ جائے گی تو یہ سسٹم سارا آگے اسمہ بھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ریلوے ٹریک ہے جنگل سے بھی پرانا ہے جی نہیں یہ اس کے بعد بنا ہے اس سے پہلے نہیں تھا کیونکہ اگر آپ بہت پیچھے چلے جائیں 1857 جہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی تھی دیر ٹائم ٹرین کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا ٹھیک ہے کونسپٹ اس کا بہاد میں آیا ہے وہ بعد میں چلے ہے اس کے بعد ٹرین چلی گیا ہے پھر یہ جنگل پہلے بہت چھوٹا تھا یہ جنگل تو بہت بڑا ہوئا ہے جب دوسرے جنگ عظیم لڑی گئی ہے تب یہ جنگل کافی حد تک بڑا ہو چکا تھا اس کو امپروف کیا گیا اس کو امپروف کیا تھا کیونکہ درخت جو بھی ہے وہ اس نے جلدی بڑے نہیں ہوتے بہت قسم کے سوری درخت ہے تو درختوں کی وجہ سے یہ اس نے جلدی بڑے نہیں ہو سکتا تھا یہ آہسا آہسا ہوا ہے اس کے بعد پھر یہ کوئلے کی وجہ سے چلتا رہا ہے پھر سارا سسٹم کیونکہ جنگل کی سب سے بڑی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورتی یہ نا کہ یہ محول کو بہت سافر سکتا ہے ہمارا ملک جو ہے وہ علودگی سے اتنا متاثر ہے آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان علودگی میں جو ہمارا لہور سیٹی ہے اکراشی سیٹی ہے یہ دنیا میں ٹاپ کر رہے ہیں ٹاپ کر رہے ہیں علودگی کے واس ٹاپ فائیو میں آرہے ہیں یہ آرہے ہیں بلکل ایسا ہی بات ہے ان کو علودگی کو حتم کرنے کے لئے ہمیں ایسے جنگل چاہیے میرا تو خیال ہے کہ پاکستان میں اور بھی جنگل مجھے جنگل بہت پسند ہے جنگل سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا محول بھی اچھا رہتا ہے آنے جانے کے لئے جگہ اچھے ہوتی ہے قدرتی افاد سے بچا جا سکتا ہے بلکل پھر آپ کو یہاں سے اتنی چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ اچھے جانور ہیں پرندے ہیں لکڑی ہیں لکڑی سب سے قیمتی یہاں پہ لکڑی ہے یہاں پہ شیشم ککر بہت سے درخت ہے یہاں پہ جو آپ کو یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوں آپ لوگوں کے لئے اسامہ بھائی ہر جنگل کے اندر کچھ پرندے ہوتے ہیں کچھ جانور ہوتے ہیں اس جنگل کے اندر کوئی خونی جانور بھی رہتے ہیں یا جو عام جانور ہمارے ہوتے ہیں وہ عام سے وہ ہی ہیں جی عام تو ہیں لیکن اس میں دو تین جانور جو ہے بسیکلی یہ جو ہمارا گدر کہتے ہیں گدر یہاں پہ بہت زیادہ ہیں سور بھی یہاں پہ جا رہے ہیں جی سور بھی ہیں یہ سب سے خطرنا جانور آپ جنگل کے یہی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ سامپ ہے جنگلی خرگوش ہیں ٹھیک ہے وہ انہیں شکار کرنے کے لئے کبھی کبھی لوگ آ بھی جاتے ہیں لیکن پبندی ہے لیکن اب پبندی ہے اب کوئی نہیں آسکتا ہے یہاں پہ اب لوگ آتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ سکتی ہے ماشاءاللہ یہاں کے افسران جو ہیں وہ بہت یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہاں کے ڈی ایف او ایس ڈی او جنگلات جو گارڈ ہیں اچھا ورک کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ یہی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کی صفائی آپ نے دیکھی ماشاءاللہ اب بیلڈنگ دیکھیں نا ماشاءاللہ نائنٹین ٹونٹی فائیو کی بنی ہوئی ہے تو جنگل اس کی صفائی چیک کریں آپ نے سارا محول چیک کی ہے انشاءاللہ آپ نے دکھائیں گے بھی یہ محول کیسا کلین رکھا ہوا ہے یہ افسران بالا کی وجہ سے افسران جو ہیں اور جہاں پہ جو عملہ نیچے کام کرنے والا انہوں نے ماشاءاللہ یہاں پہ بہت منت کی ہوئی ہے اچھا ساما بھئی یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی ویزٹر آنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کوئی قانونوں زوابط ہیں کوئی یہاں پہ شرائطوں زوابط ہیں ان کے جنگل کی جو محکمہ یہاں پہ ہے اس وقت مطلب میں آیا ہوں میں ان کے افسران سے ملا ہوں ماشاءاللہ انہوں نے اپریشیڈ کیا ہمیں ہم یہاں پہنچیں ہیں اور ان کے لوازمات کو ہم نے فالو کیا ہے تو اگر کوئی چھوٹا ٹرپ آنا چاہتا ہے یہ کچھ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے یہاں پہ لوگ آ سکتے ہیں دیکھنے کے لئے یہاں پہ ایک بہت بڑا جرم یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی آگ نہیں لگا سکتا آپ کی پاس آگ جرانے کے لئے اگر مارچس لیٹر وغیرہ بھی پکڑا گیا تو یہ قانونن جرم ہے یہاں پہ آگ کے کوئی بھی لوازمات نہیں لگتا آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ جنگل میں اس ٹائم پاکستان میں ابھی تو یہ ہوا پڑا ہے کہ پاکستان کے اندر علودگی کی وجہ سے گورنمنٹ نے اتنی سکتی کر دیا ہے کہ اگر آپ کسی اور جگہ پہ بھی آگ لگاتے ہیں کسانوں کو بھی جو گندم کی باقیات ان کو آگ لگانے کا سمو کی وجہ سے جرم ہے جرم ہے آپ یہی سمجھے لے کہ انہیں یہ دو سو تین سو دو کے جو مقدم آدھنا سیم وہ ہی ہو رہا ہے اسی ریور پر رکھا جا رہا ہے کیونکہ وہ انسانیت کا خاتمہ کر رہے ہیں دوئے کی وجہ سے سارا نظام خراب ہو رہا ہے آسامہ بھائی یہ جو بیلڈنگ میں پچھے دیکھ رہا ہوں اس کو ریسٹ آس کا جا رہا ہے پنجاب کے بہت سے علاقوں میں ہیں پاک بطن کے اندر بھی دیکھے ہم نے اپنے ناظرین کو وزٹ کروایا اس کی کیا اسٹری یہاں پہ ابھی بھی افسران آکے رہتے ہیں جی پاکستان اگر چیچہ اتنی میں اگر کوئی آپ نے کہنا ہونا کہ کوئی افسران بالا بہت بڑے اگر یہاں پہ آکے کوئی رہتے ہیں تو وہ یہیں پہ آکے رہتے ہیں وہ یہاں پہ آکے رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ شہر سے تقریباً ایک کلومیٹر دور آجاتے ہیں یہاں پہ کوئی شور شرابہ نہیں ہے بیٹھنے کے لئے محول بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کھانے کے لئے باہر بڑے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں یہاں کا جو نظام ہے یہاں کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ بہت پولائٹ لیور کرتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں سے بہت اچھا ملتے ہیں افسران بالا ان کی جتنی بھی ہو سکے ان کی کرتے ہیں کہ آپ آئے ہمارے لئے اخوادت وضع جتنی ہو سکے وہ ان کے لئے کرتے ہیں تو اسی وجہ سے جو بھی افسران بالا آنا چاہتے ہیں وہ موسلی یہیں پہ آ کے رہتے ہیں جب صبح کے ٹائم جہاں پہ پرندے نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ ایسے کہیں گے جیسے آپ جنت عدرت کا نظارہ قریب سے دیکھ سکتے ہیں جنت جنت سر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے جنت دیکھ لی یہاں پہ پانی لگا اگر یہ بہار ہو تو پھر تو آپ کہیں کہ یار میں پتہ نہیں کہاں پہ آگئے یہ انشاءاللہ یہ والا سسٹم ہے عجی ناظرین وائس آف پنجاب کی ٹیم کے ساتھ مہوے گفتگو تھے ہمارے ساتھ اسامہ صاحب یہ ہمیں اس جنگل کی کچھ ہسٹری پتا رہے تھے مزید یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کا جو باقی حصہ جنگل کا جو دکھانے والی جگہ ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جھوڑے رہیے وائس آف پنجاب کی ساتھ موسیقی موسیقی بی ڈی سی نہر ہے جسے جی لور باری دواب کہا جاتا ہے مزید ان سے جانتے ہیں اس نہر کے مطلق انہوں نے کہا تھا جنگل کو جو سراب کرنے والی نہر ہے وہ یہ ہی ہے اور اس علاقے کے سب سے بڑی نہر بھی یہ ہے تو سامہ بھئی آپ بتائیے گا یہ نہر یہاں سے گزر رہی ہے یہ جنگل یہاں پہ اس کی یہ حدود ہے تو اس جنگل کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا اور اس کو پانی کیسے دیا جاتا ہے جی بھئی اصل میں یہ جو نہر ہے نا اس کا نام ہے لور باری دواب اس کا ہماری کتابیں جو ہم مطالعہ پاکستان میں جو کتابیں پڑھتے ہیں اس کا ذکر بھی ہے یہ پاکستان کی بڑی نہروں میں سے ایک ہے جو ہمارے علاقوں کو سراب کرتی ہیں تو یہ فصلات کے لئے بھی یہی استعمال کی جاتی ہے تو اسی جنگل میں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے بیک پہ تقریبا یہاں تھی تقریبا چھ سات کلومیٹر دور وہاں سے جنگل سٹارٹ ہو رہا ہے جو دازو تینہ اس سائیڈ پہ تو وہاں سے ایک نہر دازو تینہ سے نکل کے جو جنگلی طرف ایسے یہاں سے نکل کے جیسے آپ کیمرا میں آپ کو دکھائے تو آپ یہاں سے نہر جو ہے وہاں سے نکل کے وہ جنگلی طرف ایسے آ رہی ہے پھر اسی طرح اگر ہم بیک پہ جائیں تو جیسے آپ کا کیمرا میں دکھا رہا ہے یہی نہر کی طرف جہاں پہ وہ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں وہ ذرا آپ کا کیمرا میں اگر انہیں دکھائے ذرا تو وہاں پہ جو مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آگے تقریبا ہاف کلومیٹر کے دو ہاف کلومیٹر کے ایریے پہ وہاں پہ آپ ایک پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے ایک پوائنٹ بنا ہوا ہے وہاں سے نہر جنگلی طرف آگے جا رہی ہے وہ جو وہاں سے جنگل وہ پانی جو ہے نہر جو ہمارے جنگل کو سراب کر رہی ہے وہ سارے کا سارا پانی یہاں پہ جنگل کے جو ہے نہ وہ تقریباً چھے سیکٹر ہیں تین ایس کے اندر ہے تین ویسٹ کے اندر ہیں جو تین ایس کے اندر ہے ہر بلاک جو ہے نہ یعنی بلاک آپ کہہ سکتے ہیں یا سیکٹر کہہ سکتے ہیں اس کے تقریباً ہر سیکٹر کے اپنے گارڈز ہیں اپنے بلاک افسر ہیں اور اپنا ہی ان کا ایس ڈیو ہے ٹھیک ہے تو ان کے اوپر ایک ڈی ایفو ہوتا ہے ڈویجن فوریسٹ افیسر ٹھیک ہے وہ یہیں پہ ان کے تقریباً یہیں پہ جو ایس والا ایس ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں بسیکلی وہ تو یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ پیچھے جائیں تو ہر سیکٹر کے اندر یہاں کی عبادی بھی ہے لوکل لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ لوکل لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ تقریباً جب انگریہ دو کا دوت ہے تب سے رہ رہے ہیں کیونکہ جنگل کی حفاظت کے لوگ بھی تو چاہیے نا تو وہ باہر سے تو آ نہیں سکتے تو جنگل کے جو اپنے لوگ تھے جنہیں آپ بیلدار بھی کہہ سکتے ہیں بیلدار جو نہر کا کام کرتے ہیں جنگل کو جو صاف رکھتے ہیں رستے بناتے ہیں تو پھر کنال کے جو ہوتے ہیں میکمہ کنال ویو ان کے اندر نہیں وہ آئیں گے وہ اس کے اندر آئیں گے نہیں نہیں وہ بیلدار نہر کے علاقے ہوتے ہیں جنگلات کے بیلدار اپنے علاقے ہوتے ہیں ہم نے سنا کہ لکڑی چوری بھی ہر جنگل کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ قنون اور جرم بھی ہے تو یہاں بھی ایسا سین چلتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو جاتا ہے کبھی کبار کیونکہ ہر بندہ ہر جگہ پہ نہیں ہو سکتا لوگ یہاں پہ کیر بہت کرتے ہیں یہ نہیں کہ گارڈ گارڈ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ وہ بہت کام کرتے ہیں گارڈ بلاک افسر سارے بہت کام کرتے ہیں اسی وجہ سے ماشاءاللہ اتنا پیارا جنگل بنا ہوا ہے اگر نہ ہو تو سب کٹ کے نہ لے جائیں مسئلہ یہ کہ یہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ آتے ہیں لے بھی جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں ہو جاتا ہے کبھی کبار لیکن وہ ہوتا ہے جو اضافی لکڑیاں ہوتی ہیں کبھی کبار یہ تو جرم ہے نا کہ یہاں پہ اگر کوئی کلہاری لے کے جنگل کو آٹھتا ہے وہ تو قانونل جرم ہے وہ ویسے بھی جرم ہے اور ویسے بھی پکڑتا ہے خوش قسمت ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کو ایسا علاقہ ملے ہے جو جنگل جس کو جو انہا ٹچ کر رہا ہے اور آپ کا محول چچا وطنی کا بہت اچھا ہے سوالے سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے ٹیچر حضرات ہیں جو نزدیک کے علاقے کے سٹوڈنٹ ہیں وہ مطالعہ پاکستان کے اندر ہم جنگلات کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کو پریکٹیکل کروانے کے لیے اگر یہاں پہ لے کے آ جائے تو ان کے نالج میں اچھی طرح اضافہ نہیں ہو سکتا بچائے گے اگر آپ اس کو پریکٹیکل کروائیں یا تھیوری دونوں میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے بلکل سر یہ بلکل ہونا بھی چاہیے پریکٹیکل سے انسان بہت سکتا ہے چیچہ اتنی بہت خوشن حصیب سٹی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مجھے اپنا شہر بیسیکلی بہت پسند ہے اس کے وجہے کہ یہ ہے کہ قدرت نے یہاں پہ ہر چیز دیا یہاں پہ آپ کسی بھی شہر کے لیے دریا کا ہونا بڑی اس کے لیے نعمت کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس دریا رابی گدرتا ہے یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر یہاں سے دور رابی ہے رابی کے بعد اتنی بڑی نہر یہ بھی ہر شہر کو نہیں ملتی اس کے بعد جو لنک نہرے ہیں وہ ہمارے شہر کے اندر بہت ہیں اس کے بعد قدرت کا سب سے بڑا سسٹم جو جنگلات ہے یہ ہمارے پاس ہے اس کے بعد ہائی وے جو یہاں کا لہور سے ملتان جا رہا ہے یہ بیسیکلی پشاور سے لے کے وہ کراچی تک جا رہا ہے یہی روڈ جا رہا ہے ہائی وے اور ٹرین کا بھی بڑا اچھا نظام ہے ٹرین بھی یہاں پہ یہ جو مین پاکستان کا سب سے بڑی ٹرین کا جو سفر ہے وہ بھی یہی روڈ ہمارا جاتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چیچہ وطنی جو ہے نا یہ ریلوے ٹریک کا بلکل سینٹر پوائنٹ ہے اچھا اگر ہم دیکھا جائے کہ ٹوٹل اس پوائنٹ کو دیکھا جائے تو سینٹر پوائنٹ ہے بلکل سینٹر پوائنٹ آپ دیکھیں گے تو یہاں سے بھی اتنا ہی فاصلہ اس طرف ہے اور یہی سے فاصلہ اس طرف ہے ٹھیک ہے وہ بھی اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ پوائنٹ بھی یعنی کہ چیچہ وطنی کی جو عوام ہیں وہ ہر لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ ٹرائیولنگ کے حوالے سے وہ ٹونٹی فور آور جو ہے نا وہ ٹرین یا باس لینا چاہے تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے اس سے بھی بڑی بات کہ ہمیں کچھ ہی ٹائم کے اندر انشاءاللہ جو میں نے سنا ہے یہاں پہ ایک نیا پروجیکٹ بان رہا ہے موٹر وے کا ٹھیک ہے ہمارے پاس ابھی انشاءاللہ چیچہ وطنی میں ابھی موٹر وے بھی آئے گی تھوڑے ٹائم کے اندر تو جب صحیح موٹر وے آجے گی تو انشاءاللہ یہ شہر آگے سے بھی جات رکھی کریں عجی ناظرین وائس آف پنجاب کی ٹیم آپ کو چیچہ وطنی کا یہ جنگل وزٹ کروا رہی ہے جو چھانگا مانگا کے بعد دوسرا ہینڈ میں ایک جنگل ہے جس کو انگریز نے لگایا تھا یہاں پہ ایک بزرگ ہمیں ملے ہیں جو ان کی تاریخ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس جنگل کے بارے میں یہ کیا ہمیں جو گائیڈ کرتے ہیں اور کیا معلومات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم سلام بابا جی کی آل ہے شکر اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ رحمت ہے بابا جی کی نام ہے مرنہ غلام فرید بہت شکریہ سانو تسری ٹائم دیتا ہے بابا جی تسری جنگل کنی دیر تو رہنے با ہے میں نو دیتے کوئی پنجاب سال ہو گئے نتھرے عمر نانگ گئی تھے آنی عمر نانگ گئی ہے تسری صاحب تو زیادہ جنگل نو جان دے ہو کنی قسم دے درخت لگیا ہے یہ تباہت کسمہ لگی ہے ہاں نے جی 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 چاند دیکھے دا دے دیتے میں یہ مشہور مروف نے یہ تے چیشم جی جی دیتے کٹکر جی سوکچین سمبل ہر چفہدہ ہر شہر لگی ہے کنی کت دراخت نہیں آیا چلنا بھی ساڑکو لگی ہے بابا جی تے جنگلی جنگلی ہیں کنی کسما دے نہیں ہے یہ تے کوئی نہیں ہے جانوار نہیں آگئے دوسرے انہیں گدر آگئے سور آگئے سب آگئے بس اور کوئی شہنی ہے انہوں کہتے ہیں کہ سن کو نقصان پہنچایا ہوئی نہیں سن کوئی نقصان نہیں پہنچایا آج جانوار نے کسے نہیں بابا جی تو آڈا ہے چیچا وطنی دا ماشاء اللہ بڑا خوبصورت جنگل آئیتے بیسٹر آمدے نے ویکھنا لے دو بہت اچھا جنگل ہے سنڈا بہت پرانا جی چیچا وطنی دا مشہور جنگل ہے بہت اچھا جنگل ہے بہت بڑا یہ ہے کنے رکبے دے پھیلے ہوئے ہیں یہ ساڑھے یارہ ہزار اکڑے چاہیے ساڑھے یارہ ہزار اپنو جاہاں بیلکل ہے سیترہ یادرو شروع ہوئے گا ادھر کسے والدہ شروع ہوئے گا کسے والدہ ہی مک جائے گا ہاں جی انہیں لمحہ جنگل ہے جے پھول دار پودے نے پھول دار کسے والدار جنگل ہے لہنڈے نا جی جیڈا بڑے جیڈا وڈا کوئی غورمنٹ ہے خوبہ دیوٹ آنیا نے مشہور کرنا درادتا ہے آگ شاکل ہے فکر دیکھے پھول دار کام دے ویڈا وہ دیکھے باقی دوسرا نہیں لہنڈے کٹیا کٹیا پودے نہیں لہنڈے جس کے لکڑ کام دے وہ دراکتوں نے بابا جی سنے ہیں ہاں بہت دوسری سنے ہیں اڈی ہوم اور گزرگی جنگل دے وہ جنگل آنے ہیں جنگل آنے ہیں جس کوئی سایا ٹائپ چیزیں ہی ہیں تو اسے یہ میں دیکھے آئے تھے کوئی بیکھو جی ہے جنگل سایا بھی بلکل ہوندہ ہے پر سانو کوشنی کے آنے تھوڑا بہتا خوف دیتا دیتا ہی درے نہیں ہیں نا تو ہے گیاں چیزیں کوئی جگہ کھالی نہیں ہر جگہ تے آگیاں ہر جگہ تے آگیاں ہے پر سانو کینیا کوشنی اللہ نے یاد کیتی رکھو پڑی لکھی رکھو دروش روی پڑی رکھو نیدے نہیں لگ دی ہیں بابا جی جنگل پہ ماشاءاللہ کافی بڑا با جو سکولوں دے بچے وزرڈ کرنوی اوندہ ہیں کوئی تیچر وی اندہ ہیں آنڈے ہیں اندہ ہیں تیچر وی اندہ ہیں دیکھ دینا ہے مرنے ہوندہ ہیں سکول دے جنگل دے ہیں خوش ہو جاندہ ہیں بابا جی تھے پھالا لے کننے درخت لگے جنہوں پھال لگ دے پھالا لے جنگلے سے انہیں نہیں لاندے جنبو لگا جنہوں نے ساری عمر اس جنگل کے اندر گزار دی ہے انہوں نے کافی بریف کی ہے اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو اور آج کی انفرمیشن اور یہ جنگل کا ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا ان ٹیچروں کے نام یہ پیغام ہے جو چچا وطنی سے بیلونگ کرتے ہیں ان کے جو قریبی علاقے ہیں کسائی وال ہو گیا پاک پتن آری والا وہ ٹیچر حضرات جو اپنے طلبہ کو مطالعہ پاکستان کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ اگر پریکٹیکل کروانا چاہتے ہیں تو جنگل وزٹ کروانے کے لئے یہ بڑے بہترین پلیس ہے اور اگر دیکھا جائے چھانگا مانگا کے بعد یہ پنجاب کا دوسرا بڑا جنگل ہے اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں وائس آف پنجاب کی ٹیم نے کافی انفرمیشن دیا آپ کے ساتھ اس پورے وزٹ کے اندر ہمارے ساتھ جو ہمارے چچا وطنی کے نمائندے ہیں محترم جناب شباز صاحب موجود تھے جنہوں نے یہ پورا جنگل وزٹ کروایا جنہوں نے اس کی انتظامیہ سے پرمیشن لی ہے اور وہ ہمارے ساتھ موجود تھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ وائس آف پنجاب کی ٹیم بہت جل پاکستان کے پنجاب کی ایک نئے منفرد ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگی اپنا خیار رکھئے گا ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی